ناظرین آپ کی خدمت میں ایک اور نئے ٹاپک کے ساتھ حاضریں خدمت ہیں آپ سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور دوسروں تک شیئر کریں پڑھتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف رب ازدہ وجل کو رازی کرنے کا انوکھا طریقہ میرے بہنوں بندہ تو گناہگار ہے بندہ تو گناہگار ہے رحمان ہے مولا بندے پہ کرم کرنا تیری شان ہے مولا بات جو دل سے نکلتی ہے ایک بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے حضرت سیدنا ظنون مسلی علیہ رحمت اللہ فرماتے ہیں ایک دن میں بزار سے گدرا تو میں نے چار آدمیوں کے کندوں پر ایک جنازہ دیکھا ان کے ساتھ کوئی نہ تھا میں نے کہا اللہ عزوجل کی قسم میں اتا پانچمہ رفی بند کر ضرور عجل ثواب کماؤں گا جب وہ قبرستان پہنچے تو میں نے کہا اے لوگو اس شخص کا ولی کہاں ہے جو کہ اس پر نماز جنازہ پڑھے تو انہوں نے کہا انہوں نے جواب دیا ہے محترم بزار ہم میں سے کوئی بھی اس کو نہیں جانتا پھر میں آگے پڑھا فرماتے ہیں پھر میں آگے پڑھا اور میں نے اس کا نماز جنازہ پڑھا ہم نے اسے لاحق میں اتار کر اس پر مٹی ڈال دی جب انہوں نے لوگنے کا ارادہ دیا تو میں نے کہا اس میت کا کیا معاملہ ہے میں نے ان سے پڑھا مہدومانوں سے اس میت کا کیا معاملہ ہے تو انہوں نے بتایا کہ ہم اس کے متعلق کچھ نہیں جانتے ہم اس کے متعلق کچھ نہیں جانتے ہاں ایک عورت نے اس کو یہاں تک پنچانے کے لئے ہمیں قرائے پر لیا تھا وہ اب آنے والی ہے اتنے میں وہ عورت آگئی جہاں وہ روتے ہوئے اور پرشان دل کے ساتھ قبر کے قریب رکھی تو اپنے چہرے سے پردہ ہٹایا بال پھیلائے اپنے ہاتھ ہسمان کی طرف بلند کرتے کیلئے گاری کرنے لگی پھر اس نے دعا مانی اور بہوش ہو کر زمین پر گر پڑی کچھ دیر کے بعد جب اس نے ہموش آیا تو وہ ہسنے لگی میں نے اس سے پوچھا مجھے اپنے اور اس میلیت کے متعلق بتائیے اتنا شدید حیرت زدہ ہے میرے ایوب سب پر ظاہر ہو گئے گناہ وہ نے میری کمر توڑ ڈالی میری برائیاں بہت زیادہ ہو چکی ہیں اور نیکیاں برباد ہو چکی ہیں پھر وہ روتے ہوئے کہنے لگا پھر وہ روتے ہوئے میری بہنوں کہنے لگا اے میری ماں افسوس ہے اس پر کہ میں اللہ عزیز کی نافرمانیوں میں حد سے بڑھ گیا افسوس اس دل پر جسے میں سخت کرتا رہا اے میری ماں تمہیں اللہ عزیز کی قسم جب میں مار جاؤں جب میں مار جاؤں تو میرے رخصار کو زمین پر رکھ کر میرے دوسرے رخصار پر اپنا قدم رکھ دینا اپنا قدم رکھ دینا اور کہنا یہ جزا ہے اس بندے کی جس کے اپنے مولا کی نافرمانیوں میں خالف ہتی اس کے حکم کو ترد کیا اپنی جوانی کے پیچھے چلا جب آپ مجھے دفن کر لیں تو اپنے ہاتھوں کو اللہ عزیز کی جناب میں بلند کر کے کہنا اللہم عادی اللہم عینی ردید عنہو فاردی عنہو یا اللہ اے اللہ عزیز کی جناب میں اس سے راضی ہوں تو بھی اس سے راضی ہو جا جب یہ براہ تو میں نے اس کے تمام مسیحتوں کو پورا کیا اب جب میں نے اپنا سارا اسمان کی طرف اٹھایا تو انہیں ایک آواز سنائی گی یہ میری ماں میری ماں اب لوٹ جا میری ماں اب لوٹ جا میں اپنے رب عزیز کی حضور اس حال میں آیا ہوں کہ وہ مجھ پر ناراض نہ تھا جب میں نے یہ آواز سنی تو مسکرانے لگی مسکرانے لگی سبحان اللہ یہاں سے دو پہلوں نکلتے ہیں میری پہلوں ایک یہ کہ والدین کی والدین کی رضا اللہ کی رضا ہے جب ماں نے گر گڑا کہ اپنے بچے کے لئے مقصرت کی دعا کی اللہ عزیز نے اس بچے کو معاف فرما دیا اپنی ماں کو کبھی ناراض نہ کریں اور دوسرا پہلو یہ نکلتا ہے کہ موت پر حق ہے ہر حال میں آنی ہے دنیا پہ اگر توبہ کر لیں تو ہمارے لئے بہتر ہے حضرت سعیدنا منصور بن عمار رضی اللہ تعالی عنہ سماتے ہیں جب بندے کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو بندنے والے کی حالت پانچ ترہاں کی ہوتی ہے پانچ ترہاں کی ہوتی ہے مار کے لئے مار کے لئے مار جو ہے وہ وارث کے لئے روح ملک الموت کے لئے گوشت پیلوں کے لئے ہڈیاں مٹی کے لئے نیکیاں قیامت کے دن اپنے حق کا مطالبہ کرنے والوں کے لئے ہوتی ہیں میری پہنوں کی پانچ چیزوں میں سے انسان کے لئے کیا چیز رہے ہیں صرف اس کی نیکیاں صرف اس کی نیکیاں جو اس نے کی وہ قیامت کے دن اس کے حق کا مطالبہ کریں گے وہ گناہ جو وہ دنیا کی لذتوں میں کرتا رہا ہے وہ اس کو جمعنف کی طرف پسی کریں گے مگر وہ نیکیاں جو اس نے اللہ عزا و جل کو راضی کرنے کے لئے کی وہ اس کو جمعنف کی طرف لے جائیں گے نیکیوں کو بڑھانے کی کوشش کریں مزید فرماتے ہیں کہ وارث مال لے جائے تو برداشت ہے مال تو ویسے بھی دنیا کی چیز ہے جب ہم دنیا پر جاتے ہیں تو سارا مال دنیا پر رہ جاتا ہے مال وارث لے جائے تو برداشت ہو جاتا ہے اسی طرح مال کو موت روح لے جائے تو بھی درست ہے مگر اے کاش اے کاش ہمیں ہوش آجائے اے کاش ہم اپنے رنگہ اور اپنا رشتہ مضبوط کر لیں اے کاش ہمیں معلوم ہو جائے کہ ہماری اللہ عزا و جل کتنے مہربان ہیں موت کے وقت تو شیطان امان نہ لے جائے ورنہ اللہ عزا و جل سے جدائی ہو جائے گی اور یہ جدائی ایسی جدائی ہے جس سے ہم اس سے اللہ عزا و جل کی پناہ طلب کرتے ہیں کیونکہ اگر اگر سب فراغ ایک طرف جواب ہو جائیں اور رب عزا و جل کا فراغ ایک طرف ہو تو یہ سب تمام تمام جدائیوں پہ بھاری ہے جسے کوئی برداشت نہیں کر سکتا میں نے ابھی ابھی ہمارے پاس وقت ہے توبہ کے دروازے بند نہیں ہوئے آج سے ہی اپنے اللہ عزا و جل سے اپنا رشتہ مضبور کی گئے توبہ کے دروازے کلے ہیں میری بہنوں یہ نہ ہو یہ نہ ہو کہ سورج ممرک سے تلوک ہو جائے قیامت نزدیک آ جائے یا مالک الموت ہمارا روم لے میں آ جائے کیا مو لے کے جائیں گی اللہ عزا و جل کی طرف اللہ عزا و جل سے دعا کرتی ہوں کہ اس چینل کے تھو اللہ عزا و جل لوگوں کو ایمان کی دولت سے فیضیاب فرمائے گا اور میرے اس حقیق فقیق سے عمل کو قبول و منظور فرمائے اور ہم سب کو علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے صل اللہ علیہ و جل کی محمد معلی و صحابی اجمائی برحمت گر یا روح راہی موسیقا موسیقا